خوبصورت اداوں سے اپنے چالنے والوں کے دلوں پر راج کرنے والی بعض اداکاروں پر کسی نہ کسی دور میں منی لانڈرنگ کے الزامات لگتے رہے ہیں پاکستانی مادل آیا نیلی نے پانچ کروڑ ڈالر منی لانڈرنگ کے الزام میں جیل بھی کٹی اور زمان ملتے ہی بدن چھوڑ کر چلی گئی آیا نیلی نے اڈیالا جیل میں گزرے دن و رات کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک لمبا چوڑا بیان بھی دیا تھا کہ وہ کیسے پیشی کے لیے تیار ہوتی تھی اور جیل میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا ایسے ہی بالی وڈ کی سپر اسٹار جیکولین فرنینڈس کو دو سو کروڑ بھارتی روپے کی ملی لانڈرنگ کا سامنا ہے تاہم دیلی کی عدالت نے ان کی عبوری زمانت منظور کر لی سینتیس سالہ جیکولین اپنے دوست چندر شیکر سے مہنگے تعایف حصول کرنے کے الزامات پر کئی مرتبہ تفتیش کا سامنا بھی کر چکی ہیں چندر شیکر، عدیتی سنگھ اور شویندر سنگھ سے دو سو پندرہ کروڑ بھارتی روپے بھتہ لینے کے الزام میں جیل کاٹ رہے ہیں اسی طرح مارڈل و اداکارہ خوبصورت مرزا، عرف صوفیہ مرزا، نورہ فتائی، یمی گوتم، تھائی اداکارہ کا پارٹ پر بھی غیر قانونی طور پر رقم بیرون ملک منتقل کرنے کے الزامات لگے ہیں ان اداکاروں اور مارڈلز کی پیچھے کون سے گروہ یا طاقتر اناثر ملویس ہیں ان کو بے نکاب کیے بغیر منی لانڈرنگ جو دنیا کی معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے روکنا ممکن نہیں